ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز بہدرگڑ کے لوگ ان دنوں پینے کے پانی کی پریشانی سے جوچ رہے ہیں اور شیطر میں جو پانی آ رہا ہے وہ سیور کے پانی سے بھی خراب ہے برتنوں میں بھرے اس پانی کو دیکھ لیجئے یہ پانی پیکنے کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ یہ وہ پانی ہے جو پانی کی لائن سے لوگوں نے ابھی بھرا ہے تاکہ گھر میں استعمال کر سکے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپلائی کا ہی پانی ایسا ہے جسے پینے کی تو چھوڑیے لوگ دیکھنا تک پسند نہیں کریں گے لیکن بہدرگڑ کی ٹیچرز کولونی اور نہروپارک کے لوگوں کو پینے اور استعمال کرنے کے لیے یہی پانی مل رہا ہے پینے کا ساف پانی نہ ملنے سے پریشان اس تھانیہ محلاؤ اور لوگوں نے جلاپورتی ویبھاک کے خلاف موچہ کھول دیا اس تھانیہ محلائے بوتلوں میں یہ گندہ پانی بھر کر جلاپورتی ویبھاک مہنچے اور جلاپورتی ویبھاک کا گھیراف کیا اور جم کر نارے بازی کی علاقے میں سیوریج مکس پانی آنے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے پینے کے پانی کا سنکت کھڑا ہو گیا محلاؤ کی شکایت ہے کہ جو پانی ان کے گھروں میں آتا ہے وہ اتنا گندہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ سیور کا ہی پانی انہیں دیا جا رہا ہے اور جب ادھیکاری اور کرمچاریوں کو اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو بھی کوئی سنوائی نہیں ہو پی پانی اتنا گندہ آؤ جی سیور کا پانی آؤ ہے اور ایک مہینہ ہو گیا کہ وہ سنوائی نہیں لیتے اور پانی ہے تیسرے دن کا پانی ہے تو جس دن پانی آؤ جیس دن تو اتنا گندہ آؤ ہے جو خود زیادہ سیور کا کالا پانی آؤ ہے سپلائی بلکل آدھا گھنٹہ دے ہیں تیسرے دن کچھ نہیں کہتے ہیں سنوائی نہیں لیتے ہیں پردرشن کرنے پہنچی محلاؤ کا کہنا ہے کہ تیسرے دن پانی آیا ہے وہ بھی آدھا گھنٹہ اس میں بھی پانی ایسا ہے کہ پینا تو دور کی بات ہے پانی کو دیکھنے کا بھی من نہیں کرتا کوئی بھی ماملے میں سنوائی بھی نہیں کرتا اس لئے پرشاسن تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اب اکٹھا ہو کر جلاپورتی ویباق پہنچے ہیں محلاؤ کے شکایت ہے کہ یہاں بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا نہ کوئی کرمچاری آیا اور نہ ہی کوئی ادھیکاری اس تھانیوں لوگوں کو پینے کے پانی کی کتنی سمسیاں ہو رہی ہے اس کا اندازہ اسی سے لگائے جا سکتا ہے کہ بزرگ محلائے بھی پرشاسن کے کانوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے جلاپورتی ویباق تک پہنچے بزرگ محلہ کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو پینے کے پانی کی پریشانی ہے دوسری طرف پرشاسن کسی طرح کے کوئی سنوائی بھی نہیں کرتا جب اس پورے معاملے کو لے کر سمسیاں کا سمادھان کر گیا جائے گا کیوں معاملے کا سرکھیوں میں آنے تک کا انسزار کیا جاتا ہے کیوں کیمرہ شروع ہونے پر ہی ادھیکاری اور پرشاسن کے آنکے کھلتی ہے جلاپورتی ویباق کے ذمہ داری ہے لوگوں کو ساف اور سوچھ پانی بوہیا کرانے کی لیکن باوجود اس کے بہت برگڑ کی کئی کالونیوں میں لوگوں کے گھروں میں کیسا پانی آ رہا ہے وہ تصویروں میں دیکھ کر آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں پینے کی سمسیاں سے تو لوگ جھوچ ہی رہے ہیں لیکن اس کی سنوائی نہ ہونے سے لوگوں میں غصہ بھی ہے حالکہ دیکھنے والی بات اب یہی ہے کہ کب تک پرشاسن حرکت میں آتا ہے اور لوگوں کی سمسیاں پر سنگیان لیتا ہے ہریانا نیوز کے لیے بہترگڑ سے پرہوین کمار تھنکڑ کی ریپورٹ پرہوین کمار تھنکڑ کی ریپورٹ